موسیقی پالو جو ہے وہ بائیول کا ہیرو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پالو جو ہے وہ جب وہ تمشکی راہ میں جا رہا تھا تو وہ گوڑے سے سرپٹ کوڑا دوڑا رہا تھا وہ گوڑے سے گر گیا اور آسمان سے آواز آئی اے ساول اے ساول اے ساول کیوں ست آتا ہے ساول نے جیسے ابن پالو پہ کہتے ہیں اسے کہا کہ خدا میں تو کون ہے اسے کہا میں یہ سناتی ہوں اسے ماں کے پیٹ بھی سے مخصص کا سیاہ لیکن وہ سارے علم کو بہت بھی طریقے سے جانتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پالو جو ہے وہ بائیول کا ہیرو اور بڑے دکھوں بڑی کپنیوں بڑی پریشانیوں میں جو ہے وہ اس نے خدمت کو جائے اکسان اجام دیا باہر خانے وہ جہاز کریش ہوگے سیجاہ آپ کے علم پر پڑا ہوگا سٹڑی کیے نہیں کتنے لوگ ہیں سب سے پہلے کم نے بتایا کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں رائیٹ بار بائیول سٹڑی کیا ہے اور اب ہمیں ضرور بھی ہے کہ ہم رائیٹ بار بائیول سٹڑی کریں اب ہم دیکھتے ہیں موسیمان جب بچہ بارہ سال کا ہوتا ہے یسو بھی دیکھتے ہیں بارہ سال کا ہوتا تھا اور وہ ان کے ساتھ سواجہ آپ کر رہا تھا تھرڈی ہے ٹھیک ہے تو تھرڈی ایڈ یعنی دو کام چالیس وہ شخص بیمار ہے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے بھی تنگ آئے ہیں میڈیکل سیپ لیٹر میں میں آپ کی بل پتا ہوں کیا خیال ہے صرف ریکواریمنٹ کو پھلا کرنے کے لئے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو صرف ریکواریمنٹ کو پورا کرنے کے لئے موسیمان کو دیکھ بال کرتے ہیں سارا کہا ہم تو باجی خود کرنا پڑتا ہے کیا خیال ہے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے پھر آپ میڈیسن دے رہے ہیں کچھ خلاف بلا رہے ہیں سارا کوئی تو آپ نہیں زمارتا ہے کتنا آسا سگی بیٹی ہیں سگی بیٹی ہیں سگی بیٹی ہیں زبان کو دیکھتے ہیں لیکن تنگ ہوتے ہیں دلی طور پر تنگ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو جو ارتیس برد سے بیمار تھا کیا ہوا اسھایا اور بیٹے ہزتا کے حوز کے کنارے جب کبھی پانی ہلے گا تو ہو سکتے ہیں پلسیٹا مارے پانی جاڑ گئے شفاہ پانا چاہتا ہے کیا تو تنگلر بیمارا چاہتا ہے میں ہی سمجھتا ہے کہ شخص اتنے اپسے تنے بیمار ہے تو بیمار آدمی تنگ بھی آ جاتا ہے اب اس 38 برس کے بیمار شخص کو یسو نے پوچھا کہ کیا تندرست ہونا چاہتا ہے اسے کہا جا سکتا یسو نے کہا تندرست ہونا پھر ایک دن وہ شخص جو ہے وہ یسو کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا جو آمنا سامنا چھترا ہوگا ہے کلام میں بزاعت سے لکھا ہے یعنی وہ شفاپ آگئے تو آپ جانتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ وہ کیوں بیمار تھا جی بھائی وہ کیوں بیمار تھا اب ہم آگے اگر ہم یوہنہ کے انجیل سے دفعہ پھر وہ آمنہ سامنے جب وہ ہوا اس نے کہا جس نے تجھے شفاہ دی تو جانتا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا آمنہ سامنا ہو گیا یسو کا اور اس 38 برس کے بیمار کا یسو نے اس کو پیجان لیا اس نے یسو کو پیجان لیا اور یسو نے اس کے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے دیکھ تو کیا ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا دیکھ تو کیا ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے کہ بیماریاں دکھ تکلیف پریشانیاں ٹینشن اور ڈیپریشن جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے آتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں خدا کی طرف وجود آتے ہیں تو میرا ایمانہ کی بیماریاں ختم ہوتے ہیں اس شخص کو یسو نے یہی کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اور کلام خدا فرماتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو ازمارت کرنی کمی کہتے تھے بیماری جو ہے وہ خدا ہمیں ازمار ہے خدا ہمیں کیا کر رہے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو ازمائش کی برداشت کرتا ہے لیکن جب وہ ازمائے جائے تو یہ نہ کہیں کہ میری ازمائش خدا کی طرف سے ہے ہر شخص اپنی خواہشات میں کھٹ کر اور اپنی طرف رجول آئیں اور خدا ہم پر ہم پر تازگی کے دنوں کو جو ہے وہ بھیجیں گا روائیں اپنے سروں کو جبائیں اور دعا کرنے کے خالق و مالک رحمتوں کے پان رحمتوں کے پر قادر وفدہ محیب بزرگ و برطف افضل اور عالی اتداء انتہا پیاس وابی حیاب کے جسم سبیلانے والخدا اے خدا تو جو آج کل بلکہ ابتک یہ اقصہ ہے تو وفدہ ہے تو وفدہ ہے اے خدا ہم اس گھرانے میں اتا اے خدا ہم اپنی بھیم کے پاس بھیجا تو نے فرمایا جہاں پر بھی جاؤ اس گھرانوں کی ان لوگوں کی صحت تندرستی اور سلامتی آج کے کلام کے لئے اے خدا تیرے شکر اللہ کرتے ہیں اے خدا ہم اس کلام کی وسیلے سے مجھے میرے گھرانے کو اے خدا جدنی جانے یہاں پر موجود ہیں ان سب گھرانوں پر اپنے پاک ہاں کو بڑھانے اے خدا ہم تو نے بھیجا یہ تیری مرچی تو نے فرمایا جسر میں جاؤ اس گھر کی اے خدا سلامتی سیت اور تندرستی کو مانتے ہیں اے خدا ہم تیرے دیو میں سے پڑتا آسمانی دریچوں کو خود کے پڑتا تو مانتے ہیں اسی چیز کی کمینہ ہے یہ حدیہ نظرانہ بخور کی مانتے ہیں جو قبلو اور جہاں کے استعمال ہو تو یہ سلام کو عزت پر جلاتے ہیں کہ جنگ کے سارے انتظام آٹے تیل پر تیل تو مانتے ہیں مانتے ہیں جو کچھ مانگا بڑے مانچے مانگا مانتے ہیں